ایو جی سی نیٹ دوہزار چوبیس کی پرکشہ کی گئی کینسل گڑھڑیوں کی شکایت ملنے کے بعد سکشہ منترالے کا فیصلہ ایو جی سی نیٹ دوہزار چوبیس کی پرکشہ میں گڑھڑی کی جان سی بی آئی کو سوپی گئی پرکشہ کی نئی تاریخوں کا جلد اعلان ہوگا ایو جی سی نیٹ پرکشہ کینسل ہونے پر پیانگا گاندھی نے سادھا نشانہ کہا کہ بھانچبا سرکار کا لیگ تنطر اور لچر تنطر یواؤں کے لیے خاطر ویپکش سرکار پر ہوا حملہ ور کانگریس انتہا سرندر راجپوت نے کہا کہ دیش میں لیگ تنطر کی سرکار شیویسینہ یو بی ٹی نیتا آنند دوبے نے انٹی کو بتایا فیل یو جی سی نیٹ دوہزار چوبیس کی پرکشہ رد کیے جانے پر جے ان ایسیو آج دوپیر دو بجے سکشہ منترالے کے باہر پردشن کرے گا سکشہ منتی دھنمیت پردھان کے استفقی کی مانگ جینیو چھاتر سنگ اتی اکشی دھننجائے نے پرکشہ میں گربڑی کے لیے انٹی کو بتائے دوشی کہا کہ انٹی اے پرکشہ لینے میں اصمرت لیکن سکشہ منترالے اس پر دھیان نہیں دے رہا کانگرس کا چھاتر سنگٹھا نینے سیو آئی نے کس جون کو دیش بھر کی یونیورسٹیز میں پردشن کا اعلان کیا چوبیس جون کے سنسط کا کرے گا گھراؤ کانگرس ادیش خرگے نے پی ایم موڈی پر حملہ بولتے ہوئے ٹویٹ کیا لکھا پرکشہ پر چرچہ تو بہت کرتے ہیں نیٹ پرکشہ پر چرچہ کب کریں گے نیٹ پرکشہ میں دھاندلی راشتر دو سے کم نہیں ہے سکشہ منتری دے استیفہ آب انیتہ سندی پارکر کی مانگ نیٹ پر دھاندلی میں سامنے آیا تیجسوی یادب کارلنگ تیجسوی کے پی ایس پریتم کمار کا رشتدار کے پیپر لگ کا آروپی سکندر یودوان سنگ نیٹ پرکشہ پر سکشہ منترالے نے بیہار پولیس کی آرثک اپراہ شاکھا سے وشتیت ریپورٹ مانگی ریپورٹ کے آدھار پر ہوگی آگی کی کاروائی نیٹ پرکشہ کے ماملے میں آج سپریم کورٹ میں سنوائی انچاس چھاترے اور چھاتر سنگٹہ نیسی فائی کی یاچکہ پر سنوائی ہوگی سپریم کورٹ میں بیس چھاتروں کی ایک اور یاچکہ پر آج سنوائی ہوگی پرکشہ کی جہاں سی بی آئی یا پھر سپریم کورٹ کے نگرہ میں کرانے کی مانگ انٹی کے طرف سے داخل دس یاچکاؤں پر بھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہائی کورٹ میں داخل یا چکاؤں کو سپریم کورٹ میں ٹانسفر کرنے کی بانگ کی گئی ہے پی اے موڈی کا آج سے دو دیوستے شینگر دورہ لوگ سوا چناؤں میں جیت کے بعد پہلی بار جمہو کشمیر دورے پر جائیں گے پردان منتری پی اے موڈی آج شام کو چھے بجے شینگر میں یواز ششکتی کرن کے کارکرم میں شامل ہوں گے شیرے کشمیر انٹرنیشنل سٹینٹر میں ہوگا کارکرم کا آیا جن پی اے موڈی اکیس جون کو دسویں انتراشتی یوگ دیوست کے موقع پر صبح ساڑھے چھے بجے یوگ کارکرم میں کریں گے شرکت یوگ کارکرم میں موجود لوگوں کو کریں گے سمبودت پی اے موڈی اکیس جون کو جمہو کشمیر کو ایک ہزار پانسو کروڑ کی پریوجنا کی سوگات بھی دیں گے چورہ سی وکاس پریجنو کشلان نیا سودھ گھاٹن بھی ہوگا پی اے موڈی کے جمہو کشمیر کے دورے سے پہلے سرکشہ ویبستہ کڑی کی گئی کئی علاقوں میں چلایا جارا ہے چیکنگ ابھیان کی اندری کیمنٹ کی بیٹک میں بڑا فیصلہ چودہ خریف فصلوں پر ایم ایس پی بڑھانے اور دیش میں دو لاکھ نئے گودام بنانے کی منظوری دی گئی ہے اشوینی ویشنب نے بتایا کہ دھان کی ایم ایس پی ایک سو سترہ روپے کی بڑوتری کے ساتھ دو ہزار تین سو روپے کی گئی ہے جبکہ تور دال کی ایم ایس پی میں پانس سو پچانس روپے کی بڑوتری کی گئی ہے کیمنٹ نے کپاس کی نئی ایم ایس پی سات ہزار اکسو اکیس روپے تیہ کی ہے کپاس کی دوسری قسم کے لیے نئی ایم ایس پی سات ہزار پانسو اکیس روپے ہوگی مہناشتر کے سیم اکنا شندے نے پارٹی کے ستھاپنا دیوست پر شیو سینہ ادب گھڑ پر سادہ نشانہ کہا کہ ان کا نشانہ کیول کانگریس کے ووڈ بینک کی جیت ملی ہے ایکنا شندے بولے کہ وہ لوگ بالا صاحب تھاکری کے بیچاروں کا پالن نہیں کر رہے ہیں ہندتو کے مدے کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں شیو سینہ کا کارکار تک کہیں اور نہیں گیا ہے وہ ہمارے پاس ہی ہے ریاسی آتنکی حملے میں جمہو کشمیر پولیس کو ملی کامیابی آتنکیوں کی مدد کرنے والا شخص حاکیم راجوری سے پکڑا گیا حاکیم پر آتنکیوں کو گھر میں پناہ دینے کا عارف لگا آتنگوادیوں سے مدد کے بدلے میں چھ ہزار روپے لیے جمہو کشمیر کے بہادیپورا میں سرکشہ بلوں کو کامیابی ملی انکاؤنٹر میں دو آتنکی دھیر بیہار کی گیا پولیس کو بڑی کامیابی ککھیات نقسلی سنجا یادف سکھیندر یادف سمیں چان نقسلی گرفتار دلی کے وزیراواد براج کے پاس یمونہ کا جلستر 6.2 فٹ گھٹا مونک نہر میں بھی پچھلے سال کے مقابلے کم پانی دلی سرکار کا آرو پھریانا کی طرف سے کم پانی آ رہا ہے جس کی وجہ سے وزیراواد ٹریٹمنٹ پلانٹ میں 40 سے 50 ایم جیڈی کم پانی کا پروڈکشن ہو رہا ہے دلی کی جل منتری آتیشی نے پی اے موڈی کو لکھا خط کہا کہ دو دن میں دلی میں پانی کی سمسیہ دور کریں ورنہ 21 جون سے کروں گی انشت کالی ننشن منتری آتیشی پر بھڑکے دلی بیجی پی چیف سچدیوہ کہا کہ لوگوں کو پانی نہیں دے جا رہا ہے اور منتری بنی بیٹھی ہیں دیش بھر میں بھیشن گرمی پر کیندر سرکار ایلرٹ سواستے منتری جی پی نڈڈا نے جاری کی ایڈوائزری کہا کہ ہیٹ ویب کے شکار لوگوں کو علاج میں دے پراتھ مکتہ دلی میں ہیٹ ویب اور بھیشن گرمی کا کہہر سب درجنگ اسپتال میں ہیٹ سٹوک سے ایک دن میں پانچ موت نویڈا میں بھی چودہ شب ملے ہیں ہیٹ سٹوک سے موت کی آشنگ کا پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے پر صحیح وجہ کا پتہ چلے گا پولیس نے سبھی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ موٹم کیلئے بھیجا پولیس کی شبوں کو پہچان میں جھوٹی اصم میں گوالپاڑا علاقے میں بانڈ پانی کے علاج سے لوگ پریشان پانی کے تیز بھاہو کے چلتے ایک پل ٹوٹا حریدوار میں کئی علاقوں میں تیز بھاہو کے ساتھ مشلہ دار بارش لگاتا اور بڑھ رہی ہے گرمی سے لوگوں کو راحت ملی تمیلاڑوں کے تنجور میں مشلہ دار بارش تیز بھاہو کے ساتھ بارش ہونے سے لوگوں گرمی سے نجات ملی اودمپور کے بالی ترچی جنگل میں لگی بھیشن آنگ جنگل میں دھیرے دھیرے فیل رہی ہے آنگ بڑے پیمانے پر پیڑوں کو نقصان پہنچا ہے جمو کشمیر کے راجعوری میں بھی جنگل کی آنگ بنی مسیبہ ستھانی لوگ بنوی بھاگ اور فائر وگیٹ کے ٹیم آگ بجانے میں جھوٹی تمیلاڑوں کے کلاکوریچی میں جہریلی شراب پینے سے پچیس لوگوں کی موت چالیس سے زیادہ لوگوں کو گمبیر حالت میں اسپتہ لے جایا گیا پولیس نے دو سو لیٹر جہریلی شراب زب کی سی ایم سٹالین نے معاملے کی سی بی سی آئی ڈی جانچ کے آدیش دیئے زلے کے اسپی کو سسپنٹ ڈی ایم کا تبادلہ علیگر یوک کی موت کوئے بعد تناہوں پولیس نے چھے لوگوں کو گرفتار کیا دس لوگوں کے خلاف نامجت اور دس سے بارہ اگیاد کے خلاف افائی آردج منگلوار کو چوری کے عارف میں پکڑے گئے اور انگزیب کی پٹائی کا ویڈیو آیا سامنے اسپتہ لے جاتے وقت راستے میں ہوئی تھی موت دکانداروں نے کیا بند کا ویرود بی جو پی کیستانیہ ویدھائے کا مقتہ راجہ نے موقع پر پہنچ کر لوگوں کی گرفتاری کا ویرود کیا ایم پی کے ساگر میں کار بائی کی ٹکر حاصل میں چار لوگوں کی موت